السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کے آپ خیریت سے ہوں گے جامع عبداللہ ابن ام مکتوم پونہ صوبہ مہراشتر جو نابینہ اور گنگ بہرے لڑکے و لڑکیوں کا دینی و عصری علوم کا پہلا اقامتی مرکز ہے میں اس کا خادم رئیس احمد آپ کے سامنے ادارے کا مختصر تعارو پیش کرنا چاہتا ہوں جامعہ کا وجہ آغاز چند عمر رسیدہ شادی شدہ نابینہ کی ملاقات اور گفتگو سے یہ حقیقت آشکارہ ہوئی کہ اگرچہ ایجوکیشن لیے ہوئے ہیں لیکن دین اسلام کی بنیادی کلمات اسلام اور عقائد جس کی سلامتی سے مسلمان مسلمان کہلانے کا حق دار ہوتا ہے اس سے ناملد ہے یہی وہ وقت تھا کہ دل و دماغ نے اطراف و اکناب کا ذہنی جائزہ لیا تو دل و دماغ نے گواہی دی کہ بظاہر دور دور تک اہل اسلام و ایمان کی محنت سے یہ طبقہ گویا کہ نظر انداز رہا اور شاید ان کو محنت کا میدان نہ سمجھا گیا گویشتہ دستہ علی مردم شماری کے مطابق پورے ہندوستان میں معذورین کے آبادی تقریباً پچیس میلین یعنی ڈھائی کروڑ ہے اس میں تقریباً پچاس فیصد افراد بینائی سے جزوی یا کلی طور پر محروم ہیں جن میں ساٹھ فیصد مرد اور چالیس فیصد عورتیں ہیں ان کی تعلیم و تربیت نگہ داشت اور مکمل کی فالت ایک ذمہ دار معاشرے پر ہی منحصر ہیں لیکن سماج کے نظر انداز کرنے اور محرومی کے مسلسل احساس کی وجہ سے گدہ گری کو بطور پیشہ اپنا رہے ہیں یا پھر سماج دشمن عناصر کے ہاتھ لگ کر زائے و برباد ہو رہے ہیں اسی احساس کی وجہ سے جامع عبداللہ ابن ام مکتوم انڈ ویزن اسکول کی دو ہزار تیرہ میں دو نابینہ طلبہ کے ساتھ سرزمین پونہ میں اکابرین کی دعاوں و ہدایات سے تاسیس عمل میں آئی کرائے کی عمارت دو طلبہ اور اساتذہ سے جامعہ کا تعلیمی سفر کا آغاز ہوا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر رہ رو آتے گئے اور کارواہ بنتا گیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس وقت جامعہ میں مجموعی اعتبار سے نائنٹی فائف طلبہ آٹھ اسٹیٹ کے زیر تعلیم ہیں اور جامعہ ایک مستقل عمارت میں گو کے ٹین کے شیٹ کی ہیں جاری اور اپنے حدف کی جانب گامزن ہیں اور مزید تین صوبوں سے انقریب طلبہ کی آمد متوقع ہیں اور دیگر صوبوں کے طلبہ کی آمد کیلئے دعاوں اور کوششوں کا سلسلہ جاری ہے اس موقع پر ہمیں اقبال مرحوم یاد آتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویرہ سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے ساخی جامعہ کی موجودہ تعلیم سرگرمیہ ایک نظر میں دینی تعلیم نمبر ایک شعب دینیا یعنی نوران قائدے کی تعلیم جس میں مکمل ناخاندہ نابینہ طلبہ کو بریل کے ذریعے حروف تحجی کی شناق نورانی قائدہ بزبان بریل ما صحت و تجوید روز مرہ کی دعائیں نماز کی عملی مشق بریل زبان کی لکھائی اور پڑائی سے واقعیت کرائی گاتی ہیں نمبر دو شعب ناظر قرآن کریم نابینہ طلبہ کو بریل رسم الخط کے ذریعے مکمل ناظر قرآن کی تعلیم ما صحت و تجوید پار عمد کی مخصوص صورتیں حفظ کے ساتھ اسلامیات کی تعلیم یعنی ایمانیات عبادات اخلاقیات عقائد وغیرہ اذکار مستونہ اور نماز کی عملی مشق کروائی جاتی ہیں نمبر تین شعب حفظ اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ تجوید کی مکمل رعائت کے ساتھ عمدالب و لہجے میں حفظ کا نظم بھی کیا گیا ہے اسلامیات کی تعلیم یعنی ایمانیات عبادات اخلاقیات عقائد اور مسائل وغیرہ کے ساتھ با معنی تقاریر خطبات جمعہ کی مشق بھی کروائی جاتی ہیں نمبر چار شعب عالمیت نابینہ طلبہ کے لئے عالمیت کی کتابوں کو بریل زبان میں منتقل کر کے پڑھایا جاتا ہے تاکہ مکمل عالم بن کر یہ طلبہ امت کی دینی قیادت کر سکے نمبر پانچ شعب عیمہ کورس یہ شعبہ ان بالگ نابینہ طلبہ کیلئے ہیں جو بڑی عمر ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر سکتے ان کیلئے مختصر مگر جامع نصاب پڑھا کر اس قابل بنانے کی کوشش کی جاتی ہیں کہ یہ اپنی علاقوں کے مساجد و مکاتب میں دینی خدمات انجام دے کر بجائے احساس کم طریقے ایک باعزت خود کفیل شہری بن سکے نمبر چھے شعبہ تجید و قرار اس میں طلبہ کو تجوید کی ریایت کے ساتھ مخارج پر محنت کروائی جاتی ہیں اس کے ذریعے آئندہ طلبہ امامت کے فرائض انجام بھی دے سکتے ہیں اصری تعلیم نمبر ایک شعبہ اسکول جامعہ کی احاتے میں پہلی سے آٹھوی تک اسکول کا مکمل نظام موجود ہے جہاں مکمل ذابطوں کے ساتھ بریل زبان میں سند یافتہ اساتذہ کے ذریعے تعلیم کا نظم موجود ہے البتہ ایس ایس سی کے لیے طلبہ کو ادارے کے ساتھ الہاب کیے گئے سینٹر میں بھیجا جاتا ہے گیاروی تا گریجویشن باہر سے کروائے جاتا ہے آئندہ ادارے کو گریجویشن تک لے جانے کا انتظامیہ ارادہ بھی رکھتی ہے نمبر دو شعبہ کمپیوٹر تمام طلبہ کو کمپیوٹر چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے واتس اپ ایم ایس سی آئی ٹی ایس ایم ایس ایمیل کی عملی ٹریننگ دی جاتی ہے اس شعبہ کے لیے بھی ماہر نابینا ٹیچر کا انتظام کیا گیا ہے نمبر تین شعبہ فن و ہنر اس میں وہ طلبہ جو گھرے لو لاد پیار یا معاشی تنگیوں کے پیشے نظر ایجوکیشن سے محروم رہتے ہیں اور وہ طلبہ جو ایجوکیشن لے کر بھی جاب کے لیے دردر کی خاک چھان کر بھی نوکری نہ ملنے سے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں ایسے طلبہ کو مختلف چیزیں بنانا سکھا کر باہنر برا کر ایک اچھا کاروباری بنا کر خودکفیل بنانے کا جامعہ نے بیڑا اٹھایا ہے نمبر چار کالج کے طلبہ کے لیے تعام و قیام کا نظم کر کے اسلامیات کی تعلیم یعنی وہ معذور طلبہ جو عالی تعلیم کیلئے شہروں کا رکھ کرتے ہیں مگر رہنے اور کھانے کا انتظام نوہنی کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرتے ہیں کچھ دن ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد یا تو تعلیمی سلسلہ منقطع کر کے مایوسی کے عالم میں اپنے گھروں کو لوڑ جاتے ہیں یا شہری ہی میں الٹے سیدھے پیش اختیار کر کے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور گھر والوں سے بھی ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں ایسے معذورین چند سالوں بعد راستوں پر بھیک مانگتے ہوئے اور مختلف نشہ کرتے ہوئے بھی پائے گئے اس لیے ان طلبہ کو اپنے قریب کرنا انتہائی اہم اور وقت کی ضرورت تھی ورنہ یہ قابل رحم طبقہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دین اسلام سے دور ہو جاتا اور سماج دشمن عناصر کے حتے چڑھ کر اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھتا اسی درد و قسک کے مداوے کیلئے الحمدللہ ایک ہسٹل کا قیام عمل میں آیا جہاں تام و قیام کے ساتھ ایک محفوظ ماحول میں اسلامی ترویت کے ساتھ ان کی پرورش و پرداخت کی جا رہی ہیں اور ہماری دانست میں انہیں دینی ماحول فرام کرنے اور اسلام کی بنیادی تعلیم سے آشنا کرنے کا یہ آخری موقع ہیں ان معذورین میں اپاہش طلبہ بھی شامل ہے نابینہ طالبات کا دینی واصری تعلیم کا شعبہ الحمدللہ سولہ رجب المرجب چودہ سو بیالی سنہیجری بروس پیر سے نابینہ اور گونگی بحری طالبات کیلئے سرپرستوں کے شدید تقاضے اور برسوں کے اسرار پر ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو باہنر بنانے کیلئے دینی و عصری تعلیم کیلئے بزرگان دین کی سرپرستی اور معمر و تجربکار معلمات کے زیر تربیت مکمل شرعی پردے کے پاس و لحاظ اور تمام تر رہائشی اور صحت کی سہولیات پارک وغیرہ کے ساتھ ایک نئے شعبے کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کیلئے اب تک الحمدللہ سمہ الحمدللہ بیس طالبات آنے کے انتظار میں ہیں ہماری چند معروضات نابینہ طلبہ کے ساتھ تیئے کیے گئے اس آٹھ سالہ سفر میں ہمیں جہاں ان کے رہن سہن عادت و مزاج کا اندازہ ہوا وہی ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ ان میں ایک بڑی تعداد دیگر جسمانی و دیماغی پریشانیوں کی بھی شکار ہوتی ہیں جو بچوں کی ذمہ داران کی بے توجہی کی باعث پیدا ہوتی ہیں یا پروان چڑھتی ہیں جامعہ بفضل ہی تعالی ان تمام مشکلات میں اپنے طلبہ کے ساتھ ہر قسم کی تعاون کیلئے مستعد رہتا ہے قابل توجہ امور معذورین کی حق میں مندرجہ زیل کاموں کو پائے تکویل تک پہنچانا سماج کے ہر دردمند اور حساس دل کی ذمہ داری ہیں جو قیام جامعہ کی بنیادی مقاصد میں سے ہیں اور الحمدللہ جامعہ کے شب و روز کا وظیفہ بھی ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے معذورین کے آداد و شمار جمع کر کے ان کی مکمل نوعیت معلوم کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا غریب نادار اور بے سہارا معذورین کے لئے شیلٹر ہومز کی تعمیر جس میں بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کا نظام کرنا معذورین کے والدین اور سرپرست احباب کے لئے کانسلنگ سینٹرز جس میں معذورین کو سمالنے کی ترغیب اور ترتیب کی ٹریننگ دینا معذورین کے عاصری اور دینی تعلیم کے لئے بین زبان میں مرکزی نساب تیار کرنا نابینہ اور دیگر معذور افراد کے لئے تعلیم و تدریز کے لئے صحت بند افراد کو تیار کرنے کے لئے ٹریننگ سینٹرز کا قیام کرنا حکومت کی جانب سے ان کو ملنے والی سہولتوں اور اسکیموں سے ان کے والدین اور سرپرست حضرات کو واقف کرانا اور ان کے حصول کیلئے ہر ممکن کوشش کرنا معذورین کو خود کا فیل بنانا ان کے لئے چھوٹے موٹے کاروبار اور ملازمتوں کا انتظام کرنا سماج میں ان کو باوقار زندگی دینا ان کے عزت کرنا اور ان کے حفاظت کرنا جامعی عبداللہ ابن ممکتوم آنے والے تمہمانوں کو معذورین کی جملہ ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا رہتا ہے اور خود بھی ان کی خشحال زندگی کیلئے ہر ممکن کوشش وہ جستجیو کو اپنا فرض من سے بھی سمجھتا ہے جامعیہ کی ضروریات عزائم اور منصوبے وسیع و عریض زمین کی خریداری جس میں مسجد امارت برائے درزگاہ دارالعقامہ برائے طلبہ دارالعقامہ برائے اساتذہ دارالزیوف ایک لائبریری یعنی ڈیجیٹل لائبریری کے ساتھ نارمل اور بریل کی کتابوں کیلئے خدایہ آرزو میری یہی ہے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور وصیر اتعام کر دے ادارہ حازہ نے بھی تین سو پچاس طلبہ کی گنجائش والے ایسے ادارے کے قیام کا ارادہ کیا ہے جس کے کشادہ کیمپوں میں تام و قیام کے ساتھ نابینا اور سماد اور گویائی سے محروم طلبہ کو دینی تعلیم اور تربیت کے زیور سے آرازتہ کرنے کے علاوہ ان کو باہنر بنانے اور روزگار دلانے کی کوشش کی جائیں گی اس عظیم کام کی تکمیل میں آپ کی جانب سے حوصلہ بزائی کے ساتھ ساتھ مالی تاؤن بھی از حد ضروری ہیں طلبہ کی رہائش کیلئے دس سے بارہ ہزار اسکار فٹ کی تعمیر اور اتنی ہی جگہ درزگاؤں کیلئے درکار ہے اس کے علاوہ پاس سو نمازیوں کی گنجائش والی ایک وسیع واریز مسجد کشادہ لائبرری کمپیٹر لیب نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں کیلئے ساب ستر کمرے بھی مکمل منصوبے کا حصہ ہے تعمیرات کیلئے متعلقہ دفاتیر سے ضروری دستاویزات اور اجازت ناموں کے حصول کی کوشی جاری ہیں تعمیری کاموں کو دو قسطوں میں کرنے کا ارادہ ہے پہلی قسط میں تعمیر کیلئے تقریباً تین کروڑ کی لاغت کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور آئندہ تین سالوں میں منصوبے کے پہلے حصے کو پورا کرنے کا عزم کیا گیا ہے ہم خدا کریم کی ذات پر کامیل یقین کے ساتھ کام کا فختہ ارادہ اور ایک منظم کھاکہ لے کر میدان میں اترے ہیں اس امید پر کہ ہمارے ہم متن و ہم مذہب بھائی آگے بڑھ کر نہ صرف ہمارا ساتھ دیں گے بلکہ قدم قدم پر آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لئے اپنے آپ کو پیش بھی کریں گے فجزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا و السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتو